فیضی رمزا باد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رحمت اللی العالمین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی خاتم النبیین ناظرین مطرم خصوصی افطار ٹرانسویشن فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام کمری حضر خدمت ہے میری طرف سے تمام سننے والوں کو حضرین و سامین کو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین آج رمضان المبارک کا ستروں روزہ ہے اور رمضان المبارک اپنی تمام تر برکات ان آیات اپنی عظمتیں رحمتیں رفتیں لے کر ہمارے درمیان میں موجود ہے ہم ستروں روز رمضان المبارک کے گزار چکے ہیں اور تیرہ روز رمضان المبارک کے بارہ یا تیرہ روز باقی ہیں عشرہ مغفرت چل رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی بابرکت ساتھیں عظمتیں اس میں نازل ہونے والی رحمتوں میں سے ہمیں خاصہ حصہ عطا فرمائے ناظرین آج جو ہمارا موضوع سخن ہوگا وہ انتہائی زی قدر شخصیت محبوبہ محبوب خدا جگر گوشہ سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ آپ کی مبارک سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے آج یوم ویسال ہے آپ کا اور اسی حوالے سے انشاءاللہ آج کے ہمارے مہمان سکولر سے ہم آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کر کر آپ کی بارگاہ اکدس میں اپنی مختصر انداز میں یہ نظرانہ عقیدت پیش کریں گے آج کے ہمارے مہمان سکولر میرے ساتھ موجود ہیں اور استاذ الحدیث ہیں حضرت اللہ مولانا سید محمد اشرف شاہ صاحب بخاری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مصار صاحب آپ تشریف لائے آپ اپنا خصوصی وقت ہمیں عطا کیا فیض رمضان کو عطا کیا اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید مظفر حسن شاہ صاحب بخاری آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں شاہ جی آقا علیہ الصلاة والسلام کی امیدت و سراز سے پہلے اس خوبصورت ٹرانسویشن کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس خصوصی افطار ٹرانسویشن فیض رمضان کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں جناب سید مظفر حسن بخاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحانہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ الرحمن الرحیم قُلْ اعوذ بِرَبِّن نَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ وَسْبِسُ فِي صُدُورِ سبحان اللہ سبحان اللہ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آیاتِ بینات سے اس خصوصی افتار ٹرانسویشن فیض رمضان کا آغاز فرما رہے تھے جناب سید مظفر حسن شاہ بخاری میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سبحان صاحب آپ تشریف لائے علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ سیرتِ حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سید عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے تو آپ کا جو تعریفی کلمات ہیں آپ کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے اس پر کچھ روشنی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وآسحاب یا حبیب اللہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبزادی ہیں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آپ آئیں اور حضور علی صلی اللہ کی جتنی بھی شادیاں تھی ان سب میں یہ خصوصیت آپ کو حاصل ہے کہ آپ ہی ایک کماری تھی جو حضور علی صلی اللہ کی نکاح میں آئی سبحان اللہ حضرتِ سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حوالے سے صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کافی زیادہ تا فراوانی تھی خوشحالی تھی مال کی تو اسی خوشحالی کی طرف نظر رکھتے ہوئے انہوں نے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا آئیشہ نام کا مطلب ہوتا ہے خوشحال اور قابل قدر قابل احترام تو چونکہ آپ کے گھر کے اندر خوشحالی بڑی تھی اس اعتبار سے آپ کا نام حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا گیا اور چونکہ آپ واقعتا قابل قدر تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نگاہ ہوا تھا تو ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں حضور علیہ صلی اللہ کا نگاہ ہوا تھا اس وقت میں ان کے عمر چھ سال کی تھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آگئے اللہ رب العزت جللہ جلالہ نے ارشاد فرمایا محبوب اب آپ مکہ سے مدینہ طیبہ کے جانب ہجرت کر جائیں تو ہجرت کے موقع پر بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجرین کے اندر شامل تھی انہوں نے بھی ہجرت کی تھی اس سے پہلے نکاح ہو چکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اور اس حدیث کی راویہ خود حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مجھے خواب کے اندر تم دو مرتبہ دکھائی گئی ہو اور پھر حضور علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک آنے والا تھا میں نے جب خواب دیکھا تو مجھے کہا گیا حضور یہ آپ کی بیوی ہیں تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں تو ساتھ میں کہنے والے نے مجھ سے یہ بھی کہا فَكْ شَفْ عَنْهَا حضور آپ ان کا پردہ بھی اٹھائیں تو میں نے جب پردہ اٹھایا تو حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فَإِذَا هِيَا أَنْتِ تو میں نے جب پردہ اٹھا گئے دیکھا تو آپ تھی سبحان اللہ کیا بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ سے یہ کہا اِن یاکو حادہ من عِند اللہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یمضہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو میری شکل و صورت میری تصویر ہم اس کو یوں کہیں میری تصویر ریشمی کپڑے پر بنا کر لے کر آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح کے اندر لیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان کا خطبہ پڑا تھا اگر ہم جائیں ان کی ولادت کے جانب تورما اشارت فرماتے ہیں کہ ان کی ولادت کی تاریخ صحیح معلوم نہیں ہو سکی کہ سن کے اندر آپ پیدا ہوئی ہیں لیکن جہاں تک ان کی وفات کا معاملہ ہے تو اس میں علمائی کرام اشارت فرماتے ہیں کہ سترہ رمضان المبارک میں آپ کی وفات ہوئی تھی اور یہ سینہ ہجری ستامن یا اٹھامن سینہ ہجری تھا دونوں طرح کے قول ملتے ہیں ستامن سینہ ہجری بھی اور اٹھامن بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا تھا اور جنت البقی کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا تھا اور جس وقت میں دفن کیا گیا تھا وہ رات کا وقت تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور آسان انداز سے قبلہ علامہ صاحب نے ہمیں جو مختصرن تعرف کیونکہ ناظرین یہ ایک ٹرانسمیشن ہے ہمارے پاس قلیل وقت ہوتا ہے اور اسی وقت کے اندر ہم نے اپنے موضوع کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس پر گفتگو کرنی ہوتی ہے اور مہمان سناقہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز بھی ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے موضوع کا کچھ اہم اہم حصہ جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے مختصرن تعرف اور بڑا جامع تعرف ہمیں بتا رہے تھے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے سیرت تیبہ کی حوالے سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افتار ٹرانسمیشن فیض رمضان وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں فرق فرق کے بعد سیٹسن لکشری ڈسائنر کلیکشن چام پاکستان کی سب سے زیادہ مصبوت پلاسٹک چیرز پریسٹیج فائف کیجیز سولیڈ پلاسٹک کیونکہ ہم ہی سوچتے ہیں سب سے سٹائلش سیٹسن انفیٹیو ڈیوریبل کمفٹیبل فیض رمضان 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 ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان اور ہم بریک پر جانے سے پہلے علامہ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے حضرت سیدہ تیبہ تاہر آئیشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تیبہ کے حوالے سے علامہ صاحب آپ کیونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک کمواری جو زوجہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و بارک چھوٹی عمر میں آپ کے نکاح میں تشریف لے کر آئیں تو آپ بطور محدثہ اور روایات کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو محدث آپ سے روایات مروی ہیں جس طرح آپ نے دو روایتیں پچھلے بریک پر جانے سے پہلے بھی بتائیں اس حوالے سے کچھ اس پر روشن ڈالیے کہ بطور محدثہ آپ کیسی ہیں اور روایات کی تعداد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے ادبار سے جو مدنی زندگی تھی یہ ساری کے ساری زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی رفاقت میں گزاری سبحان اللہ جب اس طرف کو ہم جاتے ہیں تو یہ تقریباً کوئی دس سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں حضور علیہ السلام کے یہ ساتھ رہی ہیں لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں حضور علیہ السلام جب سفر میں جاتے تھے تو ہر سفر میں ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں ایسا نہیں تھا پھر ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب مجالیس ہوا کرتی تھیں مسید نبی میں حضور علیہ السلام صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو اس وقت میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے حدیثیں جو روایت کی ہیں ان کی تعداد بائیس سو دس ہے دو ہزار دو سو دس روایتیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑا فکر ہے حدیث تیبہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے احادیث میں تمام صحابیات بلکہ ازواج متحرات سے بھی بڑھ کر روایت پیش کی ہیں سبحان اللہ اور یہ کثیر روایت ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی حدیث دانی کا آپ مرتبہ اور مقام دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر چوون حدیثیں ففٹی فور حدیثیں تیب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی ذکر کی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جہاں تک امام مسلم رحمت اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تقریباً 68 احادیث ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں تک ان کے مقام کی طرف جاتے ہیں اور احادیث میں ان کی نظر کی طرف جاتے ہیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی ایک صحابی رسول ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اگر کسی مسئلے کو دریافت کرنا ہوتا اور وہ ہمیں نہ آ رہا ہوتا تو ہم پیغام بھیجتے تھے امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو پیغام ہم ان کے پاس بھیجتے تھے وہ ہر بات کا جواب ہمیں ارشاد فرماتی تھی کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا کوئی بھی مسئلہ جاننے والی اگر کوئی خاتون تھی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ صلی اللہ کے ساتھ رہی مفتی احمد یار خنیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مرات المناجی کے اندر فرماتے ہیں از آدم تا ایدم حضرت عائشہ صدیقہ سے لے کر آج تک جتنی بھی خواتین آئی ہیں ان سب میں زیادہ بڑھ کر محدثہ مفسرہ فقیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ علم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائے ہیں جو ہماری ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ دو طرح کے علم ہیں ان میں سے ایک علم کا تعلق تو ہماری زندگی کے ساتھ ہے اور دوسرا علم وہ ہے جس کا تعلق موت کے ساتھ ہے جو مرنے کے بعد ہوتا ہے جو مرنے کے بعد ہے اسے علم المیراس کہا جاتا ہے علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے صحابہ اکرام علیہم الردوان میں بڑے بڑے قد آور صحابہ اکرام تے محدث تے فقیت صحابہ اکرام ان تمام کے اندر بڑھ کر علم مراث اگر جاننے والی تھی تو حضرت آئیشہ صدیق رضی کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوب دونوں جو احادیث ہیں بخاری اور مسلم ان کا مرتبہ احادیث طیبہ کے اندر سب سے بڑا ہے بلکہ محدث ان اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے بہترین کتاب اگر ہے تو بخاری شریف اس کے بعد صدیق رضی اللہ عنہ کے فقہ مقام کے ساتھ ایک محدثانہ زندگی کو بھی اچھے انداز کے اندر واضح سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے دیکھیں ایک صحابی روایت فرما رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا روایت کے جواب بھی ضرور آتا یہ بڑی بات ہے ماشاء اللہ میرے ساتھ مہمان نات خان چامل ہوئے خوبصورت پڑھتے ہیں محمد حسن قادری ان کی طرف چلتا ہوں اور ان سے غزارش کروں گا کہ گلہائی عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ و بارک و سلم پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ و سلم علیہ حبیب اللہ 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 صلی اللہ علیہ و مولانا محمد اللہ صلی اللہ سوال سیدی و مولانا محمد اللہ حبیب سل سل علیہ سیدی و مولانا محمد اللہ و علیہ سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و علی و صحبی و بارک و صلیم اللہم صلی علی و سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطان دو جہان پر سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر ہے در قلعار پر درود اللہ کے شیر ہے در قلعار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا مہان ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں درود اہل بیت پیش فرما رہے تھے جناب محمد حسن قادری صاحب ناظرین جو ہمارا موضوع چل رہا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ حضرت سیرت حضرت سیدہ عائشت السدیقہ کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے علامہ صاحب تفسیر کی کتاب میں یا کتب تفسیر میں حضرت سیدہ عائشت السدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تفسیر کی تعریف کر دوں کہ تفسیر کسے کہا جاتا ہے اور تفسیر میں کون اہل ہوتا ہے تفسیر بیان کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے جو علماء نے تفسیر کی تعریف ذکر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ایسے احوال کو بیان کرنا جن میں اقل کو دخل نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر نقل کی ضرورت ہوتی ہے احادیث کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی اقل کو دخل یہاں پر نہیں ہوتا یہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کی تعریف تفسیر بر رائے اپنی اقل سے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم بیان کرنا اس کو تفسیر بر رائے کہا جاتا ہے تفسیر بر رائے بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے اپنی اقل سے بیان کرنا اپنی اقل سے کوئی بات بیان کر دینا قرآن مجید میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام مذکور ہے اب کلامِ الہی کی مراد کیا ہے اسے ہم اپنی اکل سے نہیں بتائیں اکل سے بتائیں گے تو پھر یہ ناجائز اور حرام کام ہوگا اب یہاں میں آپ کے سامنے اسی موضوع پر کہ تفسیر برائے اکل سے اگر کی جائے تفسیر تو یہ ناجائز ہوتی ہے یہ حرام ہے یہ اور بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ کے اندر اس کو شمار کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے ترمیزی شریف کے اندر دو روایتیں موجود ہیں حضور اشارت فرماتے ہیں من قال فی القرآن برائیه فل يتبو مقعدہ من النار وہ شخص کے جو قرآن مجید میں اپنی طرف سے کچھ کہے اپنی رائے سے کچھ کہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھیک آنہ جہنم کے اندر بنا لیں قرآن مجید میں اپنی طرف سے جو باتیں ایڈ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے بات ایڈ کر دیتے ہیں یا قرآن مجید کی آیات کی اپنی طرف سے تشریح کریں اپنی طرف سے محوم بیان کریں حضور فرماتے ہیں اسے چاہیے اپنا ٹھیک آنہ جہنم کے اندر بنا لیں اور دوسری روایت یہ بھی ترمزی شریف ہی کے اندر ہے امام ترمزی علی رحمہ روایت لے کر آئے حضور نے اشارت فرمایا من قال فی القرآن برائیه فأصابا فقد اخطا حکمہ قال علیہ السلام حضور نے اشارت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی عقل سے اپنی رائے سے کچھ کہا اور کہا بھی اس نے صحیح ہے چاہے صحیح بھی کہا ہے پھر بھی حضور فرماتے ہیں اس نے غلطی کیا یہ تفسیر بردائے ناجائز اور حرام ہے اچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں ساری زندگی اسلام کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ گزار دی سفر ازر میں ہر جگہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے حضور کا قرب انتہائی ان کو ملا تھا اب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں اور مسلمانوں میں صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے اندر قول صحابہ سب سے زیادہ بہادر بھی ہیں اور سب سے زیادہ سمجھدار بھی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت مبارکہ نازل ہوئی نا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ تو صحابہ کرام خوش ہوئے کہ اللہ تعالی نے آج اسلام مکمل کر دیا لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے یہ آئے سنی تو آپ رونے لگ گئے تھے کیونکہ آپ کی نظر اس جانب کو تھی کہ جب دین مکمل ہو گیا تو حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ایسے سمجھدار تھے آپ کا خوف خدا کیا تھا تفسیر کے اندر آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تفسیر کے بارے میں تو آپ رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کونسی زمین مجھے جگہ دے گی اور کونسا آسمان مجھے سایا دے گا کہ جب مجھ سے کتاب اللہ کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا جائے اور میں تفسیر وہ بیان کروں جو خدا کے منشا کے خلاف ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی اقل سے تفسیر بیان کرنا کتنا خطرناک کام ہے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ تفسیر بیان کرنا چاہتا ہے اسے بہت سر علوم آنے چاہیے بعض علماء نے اکیس علوم کا ذکر فرمایا ہے کہ جس شخص کو ان اکیس علوم پر دس طرح حاصل ہو کامل ان علوم کے اندر ہو جائے وہ قرآن مجید کی تفسیر کریں نہ دوسرا کوئی قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر سکتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر ہم مقام کی طرف آتے ہیں تفسیر کے اندر تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں دوسرے سپارے کے اندر آیت مبارکہ ہے بے شک صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو حجیہ عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کا تواف کرے حضرت عروہ آپ کے بھانجے ہیں آپ کے بہن کے بیٹے ہیں حضرت عروہ آئے انہوں نے کہا کہ خالہ چان آپ ارشاد فرمائے یہاں پر جو قرآن مجید کے اندر حضرت عروہ نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اس بیان سے ہم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صفہ اور مروہ کی صحیح حاجی کے لئے واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ انہا نے تفسیر میں یہاں پر کلام کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر صفہ اور مروہ کی صحیح واجب نہ ہوتی تو اللہ کریم جللہ شانہ یونہ فرماتا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا برکہ اللہ ارشاد فرماتا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَتَّوَّفَ بِهِمَا اگر چاہیں تو لا کا اضافہ کر کے لا يتوف فرماتا تو اللہ نے لا کا ذکر نہیں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر صفہ مروہ کی صحیح واجب ہے تو جو صفہ مروہ کی صحیح نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کر دیا یہاں میں ساتھ میں صفہ مروہ کے حوالے سے یہ جو ذکر تھا اس کا بھی میں تھوڑی سے وضاحت کرتا چلوں کہ صفہ اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ انصار جو قبائل تھے ان کے بت رکھے ہوئے تھے صفہ اور مروہ پر ایک بت کا نام عصاف تھا اور ایک کا نام نائلہ تھا تو انصار جو صحابہ اکرام مسلمان ہوئے اسلام سے پہلے یہ لوگ جاتے تھے تو ان بتوں کے نام کا یہ احرام بانتے تھے اور ان بتوں کے نام کا احرام بان کر یہ بیت اللہ کا تواف بھی کرتے تھے اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم وہاں جاتے تھے اب اللہ رسول نے تو بت پرستی سے منع کر دیا ہے تو اب ہم صفہ مروہ پر کیسے جائیں تو ان کو صفہ مروہ پر جانا نا پسند ہوا تھا اللہ کریم جللہ شاہ نحو نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرما دی فلا جناح علیہ ان یطوف بھیما کہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان پر اب صحیح کرنے کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے چونکہ یہ بت پرستی نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی یاد کو تازہ کرنا ہے لہذا وہ جا سکتی ہیں تو ایک بات تو یہ تفسیر کے اندر جو انہوں نے بیان کی اور دوسری ایک اور آیت مبارکہ کی تفسیر میں اس کے عراضی بھی حضرت عروہ ہی ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں ان کے پاس آ کر کہ آپ مجھے ارشاد فرمائیں یہ آیت مبارکہ مجھے سمجھائیں مجھے آپس میں ربط سمجھ میں نہیں آتا آیت مبارکہ کیا ہے یہ سورہ نیسا کے آیت مبارکہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر آگے تو حضرت عروہ کہنے لگے کہ آپ ارشاد فرمائیں یہاں پیچھے یتیم بچیوں کا ذکر ہے اور آگے شادیوں کا ذکر ہے تو آپس میں ربط سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی تھی اس کا مال کافی زیادہ ہوتا اب اس کے وارثوں میں صرف وہ باقی ہوتا جو اس کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا باقی اس کے ماں بھی نہیں اس کا باپ بھی نہیں اس کا بھائی بھی نہیں کوئی بھی اور نہیں ہے صرف یہ ہوتا مثال کے طور پر چچا زاد ہے یہ موجود ہے تو اب یہ مال کو دیکھ کر مال کی طرف ہرس رکھتا نکاح کرنا چاہتا اور بعض اوقات نکاح نہ کرنا چاہتا اسے روک کر اپنے پاس رکھتا تو اللہ رب العزت جللہ جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا یوں یتیم بچیوں کو روک لینا مال کے لالج کے اندر یہ ان کے خلاف ظلم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ظلم سے منع فرمایا اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو چونکہ تمہارا لیے نکاح جائز ہے تو لہذا تم نکاح کر لو اور اگر تم نکاح نہیں کرنا چاہتے ان سے تو ان کے اوپر ظلم نہ کرو یہ یتیم ہے ان کے بارے میں بروز معاشر سوال کیا جائے گا پھر باقی جو مسلمان عورتیں ہیں ان میں سے تم دو تین چار جتے میں نکاح کرنا چاہتے ہو وہ نکاح تم کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ وقت بلکل تھوڑا ہوتا ہے تو ہم نے اپنے موضوع کو تھوڑا سام چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو کریں ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو کل سکوال لرائیں گے ان کے ساتھ بھی کوئی اس کے اوپر بات کر سکیں واقع افق کیا ہے اور حضرت سید عائشت الصدیقہ کی برات کیا حوالے سے اللہ تعالی نے کیا ارشانت فرمایا بہت ہی پیارا واقع ہے اور بہت ہی سبق آموز یہ واقع ہے پانچ سینہ ہجری کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی جسے غزوہ مستلق کہا جاتا ہے اس غزوہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے اور مدینہ طیبہ سے باہر جا کر یہ جنگ لڑی گئی تھی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فتح دی واپسی پر جب آئے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ وہ سفر پیدل سفر ہوا کرتا تھا اور یہ جانونوں کے حوالے سے سفر تھا آج کل والا تو سفر تھا نہیں تو یوں سفر کچھ کیا جاتا لوگ تھک جاتے تھے تو پڑاؤ ہوتا تھا مدینہ طیبہ سے کچھ دور یہ پڑاؤ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ تھا موضور ان کو ساتھ لے کر گئے تھے قرآن دازی کے طور پر جنگ میں ساتھ گئی تھی تو جب واپس آئے تو مدینہ طیبہ سے کچھ قریب جا کر یہ پڑاؤ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کجاوے کے اندر سوار کیا جاتا تھا اور اس پر پردہ ڈالا ہوتا تھا کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ نہیں سکتا تھا تو جب ان کو سوار کیا جاتا کجاوہ اٹھا کر اونٹ کے اوپر لات دیا جاتا اور جب اتارا جاتا تو کجاوے سمیت ان کو اٹھا کر نا نیچے اتار دیا جاتا تھا تو جب وہاں پر پڑاؤ تھا تو آپ کو حاجت ہوئی آپ رفع حاجت کے لیے دور چلی گئیں جب آپ رفع حاجت کے لیے دور گئیں تو وہاں آپ کا ایک ہار تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا گم ہو گیا آپ اس کو تلاش کرنے میں جب مصروف ہوئیں تو ٹائم لگ گئے آپ کو اس ٹائم کے اندر جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے سمجھا کہ امہ حضور تو کجاوے کے اندر موجود ہیں چند اشخاص نے مل کر وہ کجاوے اٹھایا اور آپ کی سواری پر لاد دیا سواری پر لادا اب ان کا خیال یہ تھا کہ آپ موجود ہیں یوں قافلہ چل پڑا جب آپ واپس آئیں تو آپ نے قافلے کے جگہ آ کر دیکھا قافلہ تو ہے نہیں تو آپ پریشان ہوئی لیکن آپ بیٹھ گئی اس وقت میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا تھا کہ قافلے کے پیچھے پیچھے ایک شخص کو یا دو چار اشخاص کو پیچھے پیچھے لائے جاتا تھا کہ اگر قافلے والے پیچھے رہ جائیں قافلے میں شریک ہو جائے تو اس وقت میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت صفوان بن معطل وہ پیچھے تھے جب وہ آئے انہوں نے دور سے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو انہوں نے کہا نجانے کون خاتون ہے قریب آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ کر لیا تو انہوں نے دیکھا یہ سمجھ گئے تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا حضرت صفوان بن معطل نے یہ کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کیا اور چل پڑے اس کے علاوہ کوئی گفتگوہ افس میں نہیں ہوئی جب حضور علیہ السلام کے قافلے میں پہنچے تو وہاں منافقوں کا ایک سردار جو اس واقعہ کو جانتا تھا کہ آپ پیچھے رہ گئی ہیں یہ منافق تھا عبداللہ بن عبائی بن سلول اس نے الزام لگایا بہتان لگایا اس بہتان کو افق کہا جاتا ہے صحیح اسی اعتبار سے اس واقعہ کا نام واقعہ افق رکھا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں دس میں سوپارے میں سوری اٹھارمی سوپارے میں اللہ رب العزت جلال جلال ہونے سورہ نور کی اندر آیت نمبر گیارہ سے لے کر بیس تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براد کا یہ جو دہمت لگائی تھی اس کا ذکر فرمایا ہے تو جب حضور علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا پتہ چلا تو آپ بہت زیادہ روئیں گریہ زاریہ اپنے کی اور پھر جب آپ گھر گئیں تو آپ بیمار ہو گئیں اس منافق نے اس رئیس المنافق شخص نے اس واقعہ کو اتنی زیادہ ہوا دی اتنا زیادہ اچھالا کہ مکہ مدینہ تیبہ کے گلی کوچوں کے اندر اس بات پر ذکر ہوتا تھا حتی کہ یہ واقعہ اتنا زیادہ عام ہوا کہ بعض صحابہ اکرام ورحم وردوان بھی اس بدبخت کی باتوں کے اندر آ گئے تھے وہ گمان ادھر ہی چلا گیا گمان ادھر چلا گیا کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ انہوں نے بدکاری کی ہے ان پر تحمت لگی تو وقت گزرتا گیا پھر انہیں بعد میں پتہ چلا کہ میرے بارے میں تو اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں آپ نے حضور علیہ السلام سے ارض کیا کہ مجھے اجازت دیں میں اپنے والد صاحب کے گھر جانا چاہتی ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئیں اپنے گھر گئیں اپنے والدہ محترمہ کے ساتھ بیٹھیں اور وہاں دو راتیں اور ایک دن آپ نے قیام کیا تھا ان دو راتوں میں اور ایک دن کے اندر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ رات دن سوئی نہیں تھی دن رات آپ کے آنسوں نکلتے تھے آپ زارو قطار روتی تھی آپ کو افسوس ہوتا تھا کہ میرا تو کوئی جرم نہیں لیکن میرے خلاف اتنی باتیں گئیں گئیں تو اللہ رب العزت جلالہ نے آپ کی برات کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا تو اللہ رب العزت جلالہ نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ ان کی برات کو بیان فرمایا حضور علیہ السلام نے پھر ان کے سامنے ذکر فرمایا تو ان کی برات جب سامنے آگئی تو حضور علیہ السلام کی بات کو سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میرا گمان تو یہ تھا کہ میری برات حضور علیہ السلام کو خواب میں دکھائی جائے گی حضور کو الہام ہو جائے گا یا حضور کو خواب دکھا دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا لیکن اللہ تعالی نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا کہ میری برات میں اللہ تعالی نے دس آیات نازل فرمایا پھر یہاں پر اللہ رب العزت جلالہ نے بھی برات بیان فرما دی اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے اقوال بھی قابل دی دنی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کے برات کو بیان کیا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اس سوال کا میں اختیام کروں گا جواب کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے مبارک نالین میں کوئی ناپسندیدہ چیز لگ گئی تھی اللہ کریم جللہ شعرہوں نے وحی نازل فرمائی اور جبرائیل امین کو بھیجا اور آپ کو حکم اشاد فرمایا کہ محبوب آپ کے نالین میں کچھ لگا ہوا ہے آپ یہ اتار دیجئے تو حضور جب چھوٹی سی بات آپ کے نالین میں لگ گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا اگر حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بدکار ہوتی جیسی تحمد لگائی گی ویسی ہوتی کیا اللہ آپ کے لئے ان کو پسند کرتا اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے لئے ان کو پسند نہ کرتا تو یہ واقعہ افق ہے اللہ رب العزت جللہ جلالہ نے خود اس کی برات کو زائر فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے قسم اٹھا کے کہا تھا مجھے اپنے گھر والوں پر یقین ہے اعتمادیں وہ ایسے نہیں ہیں سبحان اللہ اچھا اللہ صاحب یہ جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا اور قرآن مجید اور اس کے حوالے سے فرمایا یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب قیامت تک جب تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا تب تک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان ہوتی رہے گا جی بالکل اور ہر بندہ جو اس پر یقین بھی نہیں رکھے گا تو وہ شاید اسلام سے ہی خارج ہوگا کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کرنا ہے میں تھوڑا سے یہاں پہ اضافہ کر دوں آپ کے اس میں گفتگو میں اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتح و رضویہ شیف کے اندر اشاعت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اب اس کے بعد کیا آیت نازل ہوگی اگر کوئی شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی پاک دامنی پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے اللہ اکبر اچھے یہ پاک دامنی کے بات ہوگی اس سے بڑا تو ایمان ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی بیان فرمائی حضور کی زوجہ ہیں تو جو ان کو مسلمان نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے جو ان کی پاک دامنی نہیں مانے گا وہ بھی کافر ہے کیوں اس لئے کہ پاک دامنی تو قرآن نے بیان کی ہے اگر کوئی پاک دامنی کا انکار کرے گا تو وہ قرآن کا انکار کہنے گا سبحان اللہ اب قیامت تک جب تک یہ قرآن مجید پڑا جاتا رہے گا ہر مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا وہ آپ کی پاک دامنی کا جو ہے وہ منکر نہیں ہو سکتا وہ بیان کرتا رہے گا قرآن مجید کی آیات پڑھ کر کرتا رہے گا تراوی میں قرآن سنا کر پڑتا رہے گا اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا علیہ حضرت کا ایک قول فتح و رضویہ کے حوالے سے کہ جو ان کی پاک دامنی پر شک کرے گا یا اس کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا علامہ صاحب صرف دو منٹ ہیں ہمارے پاس ہم افطار کے بالکل قریب ہیں اور یہ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلم سے جو آپ کی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے جو محبت فرمای ہے آپ سے کیونکہ آپ زوجہ ہیں تو اس حوالے سے مختصر یہ بیان فرمای اور پھر اختتام کی طرف چند مختصر انداز میں میں ایک دو باتیں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی جو ازواج متحارات تھی ان تمام میں حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ و سلم انہا کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے بستر میں قرآن بھی اترتا تھا باقی کسی بھی زوجہ محترمہ کے بستر کے اندر قرآن نازل نہیں ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کو ان سے بے حد محبت تھی ایک شخص نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ و سلم تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اشارت فرمایا آئیشہ تو انہوں نے کہا کہ میں مردوں میں سے پوچھنا چاہا ہوں حضور مرد حضرات میں آپ کے نزید کون محبوب ہیں کون پسندید ہیں آپ نے کہا ابو ہا ان کے والد مجھے محبوب ہیں جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ و سلم کی آخری ایام تھے آپ علیل تھے بہت زیادہ آپ علیل تھے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ و سلم نے تمام ازواج متحارات کو جمع کی حضرت عائشہ کے گھر میں اور سب سے کہا کہ اب میں تمام کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتا لہٰذا آپ سب مجھے اجازت دے دے کہ میں آخری دن جو باقی ہیں وہ حضرت عائشہ کے گھر میں گزاروں اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ و سلم کا وصال ہوا تھا تو میری گردن اور میرے سینے کے درمیان میں حضور علیہ و سلم کا وصال ہوا ہے اور حضور علیہ و سلم انبیاء کرام علیہ و سلم تمام کا یہ خاصہ ہے کہ زمین کے جس حصے میں ان کا وصال ہوتا ہے وہیں پر ان کا مزار بھی ہوتا ہے اور جہاں پر حضور علیہ و سلم کا مزار ہے یہ حجرہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سبحان اللہ حضور علیہ و سلم نے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حجرے میں ہی رہنا پسند ہی ہے اور اسے جنت کا ٹکڑا بھی تو کہا گیا ما بین بیٹی و ممبری و روزت امی ریاض الجنہ کہ حجرے سے ممبر کے درمیان جو زہر سے بات ہے جو یہ درمیان کا فاصلہ ہے اسے جنت کا ٹکڑا کا آگیا ہے اور جہاں آقا علیہ و سلم خود تشریف فرمائے اس کی تو قدر و منزلت ہی بہت زیادہ ہوگی جی وہ روح زمین میں سب سے زیادہ بہترین مقام وہ ہے جو حضور علیہ و سلم کی جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین بہت ہی آسن انداز میں گفتگو فرما رہے تھے ہمارے موضوع کے حوالے سے سیرد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفقہ حضرت سیدہ عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ ایک تصمی یہ مختصرا جو نظرانہ عقیدت ہم نے پیش کیا اللہ تعالیٰ اس کو منظور و مقبول فرمائے علامہ صاحب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے اپنا خصوصی وقت اتا کیا اور اس موضوع پر ہمیں بہت سارے اہم نقاط جو ہمیں پتا چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے عمر حسن قادری آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے جناب سید مظفر حسن بخاری ان کا شکریہ چراغ گولڑا پیر سید نصیرت دی نصیر گلانی علیہ رحمہ نے آپ کی منقبت کے حوالے سے چند اشار لکھے فرماتے ہیں مرحبا یہ جلوہ زیبائے بامے آئیشہ مرحبا یہ جلوہ زیبائے بامے آئیشہ ہے ہلال آمینہ ماہ تمامے آئیشہ ہے ہلال آمینہ ماہ تمامے آئیشہ آئیشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملہوز رکھ آئیشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملہوز رکھ اپنے موں سے مصطفیٰ لیتے تھے نامے آئیشہ اپنے موں سے مصطفیٰ لیتے تھے نامے آئیشہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے مذبان محمد فیض امام کمری کو اجازت دیجئے اللہ نگبان اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ